مجھے وہ بالکل اچھا نہیں لگا اور اب تم ایک لفظ ہی بولو گی دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں بھاگل اس نہیں ہوتا یار بتاؤ نہ میں نے کہا نہ ایمہ خدا کے لیے چھپو جاؤ اور جا کے سو جاؤ میرے سن میں ویسی بہت درد ہو رہا ہے سمسے آر اتنی بورنگ ہو تم بندہ تھوڑی سی گوستی بھی کر لیتا ہے لیکن نا جی تم کچھ نہ بتانا لیکن پھر بھی تمہیں قربانی دے نی ہے اس آس میں کے ایک دن شاید وہ بدل جائے کہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ایسا نہیں ہوگا ہے نا دیکھو تمہیں سٹینڈ لینا ہوگا کہ شادی سے انکار کرنا ہوگا ورنہ جواب دو ورنہ کیا آنٹی آپ گلت سمجھ رہی ہیں میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا میں تو صرف سے چل رہا ہے سب کچھ امی ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں بلکل بھی ایسا کچھ نہیں ہے جھوٹ نہیں آنم جھوٹ بالکل نہیں میں میں نے تو میں کہا تنا کہ میری زندگی سے نکل جاؤ کیا چاہتے ہو تم اج سے آنٹی یہ جو کچھ بھی ہے یہ ون سائیڈڈ ہے آئی ایم ٹو بلیم اس میں اینہ کا کوئی قصور نہیں ہے آپ پلیز اینہ کو اس کا ذمہ دار مٹھے رائیے اب تم بتا ہوگی مجھے میری بیٹی کے مطالق تمہارا شکریہ کہ تم یہاں آئے اور کم از کم پچھئے تو بتا چلا کہ میری بیٹی میری ناک کے نیچے کیا کرتی پھر رہی ہے امی ایسا نہیں ہے کچھ ایسا کچھ نہیں ہے اس سے پہلے ہے کہ اس کے اببو گھر پر واپس آئے جاؤ یہاں سے چھیکا میں چلا جاتا ہوں لیکن پلیز میرے کیے کی سزا اینہ کو مت دیجئے گا پلیز امی امی میری بات سر لے ابھی جو کچھ دیکھا ہے اسے سہنے کا حاصلہ نہیں ہو جو تمہاری سنوں گی تو مری جنوں گی امی ایسا کوئی بات نہیں ہے امی میری بات تو سنیں روزا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا روزا تمہارا دماغ تو کیوں خود کو مسیبت میں ڈال رہے ہو فوراں ابھی کے ابھی وہاں سے نکلو اور یہاں پونچو دیکھو روزا کہ تم چاہتے ہو یہ بات انکل تک نہ پونچے تو تمہیں فوراں آنا ہو گئے ہاں پہ حمدان تم ڈیڈ کو کچھ مت بتاؤ میں آرہوں امی آپ اتنی بیرتبار ہوں گی مجھ سے تو پہ میں آپ کو اپنے یقین کیسے دلاؤں گی جب کوئی جوان غیر لڑکا لڑکی کی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا دفاع کرے تو تم جانتی ہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے امی میں نے اس کو یہاں نہیں بلایا تھا میرے یقین کریں میں کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی جس سے آپ کا یا ابو کا سر جھکے تو پھر وہ تم پر اتنا حق کیسے جتا رہا تھے اتنی حمد کیسے ہوئی کہ یہاں پر آ گیا کس کی شے پہ تمہیں حکم دے رہا تھا کوئی اتنی جرت نہیں کر سکتا امی وہ ایسا ہی زدی ہے میں نے اس کو ہزار دفعہ منع کیا لیکن وہ باز نہیں آتا اس کی بس ایک ہی زد ہے کیسی زد؟ کچھ نہیں امی امی میں سچ کہہ رہی ہوں آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا آپ میرے لئے جو فیصلہ کریں گے میں انکار نہیں کروں گی میں آپ کی بیٹی امی میں آپ کا سر کبھی نہیں جھکنے دوں گی کیا زد ہے اس کی؟ کیا کہا ہے اس نے؟ کہ عثمان میرے قابل نہیں ہے اور مجھے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دینا چاہیے اس سے یہ سب کچھ کیسے بتا چلا؟ امی نیلی کی مہندی پر جب عثمان مجھ سے بتمیزی کر رہا تھا تو اس نے دیکھ لیا تھا بلکہ عثمان نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا تو اس نے روکا تھا اسے تو مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا تب آپ نے کونسا حقین کر دیا تھا مجھے تو سمجھ نہیں آتا امی کہ کی آنکھوں میں کونسی پٹی بندی ہوئی ہے؟ آپ کو اس عثمان بھائی کا گھٹیہ پر نظر کیوں نہیں آتا؟ آئمہ تم چپ رہو کیوں چپ کر جاؤں؟ لوگ آ کر ان کو بتا رہے کہ عثمان ان کی بیٹی کے لائک نہیں ہے لیکن یہ بجائے اپنی بیٹی کی زندگی بچانے کے لٹ اٹھا کر بتانے والوں کی پیچھے پر جاتے ہیں امی میں بتا رہی ہوں کل کو اگر اینہ کو کچھ ہوا تو اس کی بربادی کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے عثمان نہیں ایسا کیا کہ دیا عثمان نے؟ تم دونوں کی خاموشی کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ حالانکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ تم دونوں ملی وی ہو عثمان مجھے کوٹ میریج کے لئے فورس کر رہا ہے میریج؟ وہ ایسی خواہش کیوں ظاہر کرے گا جبکہ اسے پتا ہے کہ ابھی نہیں تو بعد میں اس کی تم سے ہی شادی ہونی ہے پھر کیوں کرے گا ایسے وہ؟ وہ اب انہیں پھپوک کو انکار کر دیا تھا نا اس کو یہی بات بری لگی اور آج وہ کالیج یہی بتانے آیا تھا اچھا تو کالیج اور یونیورسٹی کے نام پر میری بیٹیاں یہ سب کر دی پھر رہی ہیں کیا ہو گیا امی؟ آپ الٹا ہم پر اشک کر رہی ہیں؟ ہاں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم دونوں جھوٹ بول رہی ہیں عثمان جیسا سلجاوہ لڑکا کبھی ایسی گریوی حرکت کر ہی نہیں سکتا ہے امی؟ یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ ہاں میں کہہ رہی ہیں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ عثمان اینہ کو خوش رکھ سکتا ہے ہزار باتیں سننے کے باوجود بھی آپ کو دعویٰ ہے اپنی سمجھداری کا امی؟ آج تک سب کچھ میں نے تم دونوں بہنوں کی زبانی سنا ہے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے وہ تو کچھ اور ہے اس لئے میں تم دونوں کی بات پر تو یقین نہیں کر سکتی اور اہی بات اس لڑکے کی ہے نا اسے اپنے الفاظ میں سمجھا لو کہ اپنے قدم وہیں روک لے مجھے تمہاری تعلیم رکوا کر عثمان کو شادی کا اندیا دینا ہی پڑے گا سمجھ میں آری میری بات ہم میرے موسیقی آئے مامی میری کسی بات کے یقین کرنے کو تیار نہیں ہے میں ان کو کیسے یقین دلاؤں وہ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتی سچ کہوں تو اینا چھو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب امی کے لئے بہت شاکنگ خیال لیکن تم دل برا مت کرو ہمیں ان کو تھوڑا ٹائن دینا چاہیے تاکہ وہ اس حقیقت کو اچھے سے سمجھ سکے میں ان کی نظروں میں گرد چکی ہوا ہے مام وہ مجھے بری لڑکی سمجھ رہی ہے ایسا نہیں ہے اینا یار کیا ہو گیا اگر کوئی لڑکا تمہاری خواہش کر رہا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم بری لڑکی ہو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم اتنی خاص ہو کہ کوئی تم سے محبت کے بنا رہی نہیں پاتا پلیز مجھے مت بہلاو رضا نے تو لگتا ہے جیسے کوئی بدلہ لیا ہے مجھ سے وہ یہاں کیوں آیا اس کی جورت کیسے ہوئی ارے کیوں کہ اس میں اتنی حمد ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر تمہیں اپنی محبت کا یقین دلا سکے پلیز بھاڑ میں گئی محبت میں اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے اینا اس کی گول تو پک تمہیں بالکل نہیں کرنی کسی صورت نہیں کرنی اس کی گول پک اینا تم اسمان کا فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو امی میرا فون سائلنٹ پر ہے سائلنٹ پر ہے یا جان بوچ کے اگنور کر رہی ہو تم اسے امی مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی اور وہ جس چیز کے لیے مجھے مجبور کریں میں وہ سب نہیں کر سکتی ہاں اسمان کی بات نہیں ماننی اس غیر لڑکے کی ہر بات ماننی تم نے ہے نا امی میں آپ کے آگے قسم کھا چکی ہوئے ایسی کوئی بات نہیں ہمارے درمیان جو آپ سمجھ رہی ہیں تمہارا لہجہ چغلی کھا رہا ہے کہ تم مسلسل اپنی ماں سے جھوٹ بول رہی ہو نہیں امی میں نے اس کی کبھی حوصلہ افضائی نہیں کی ہے کس کا نمبر ہے یہ جو تمہارے پاس سیب نہیں ہے بتانی امی انہوں نمبر ہے میں نہیں جانتی اٹھاؤ اور سپیکر پر ڈالو ہلو اینہ میں رضا بات کر رہا ہوں دیکھو پلیز فون بند مت کرنا میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا تم ایک بار حمد کر کے اس سے شادی سے انکار کر دوں پھر میں تمہیں بنا سکتا تم سن رہی ہو ہلو اینہ اینہ صرف ایک بار انکار کر دو اینہ اینہ امی امی بہت کتنی بہرہ پیوٹی اندلاہ اسی بات نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو اس کے پاس تمہارا نمبر کیسے آیا ایسا کچھ نہیں ہے تو اس طرح سے تڑپ کیوں رہا ہے وہ تمہارے لئے ایسا کچھ نہیں ہے تو تمہاری زندگی کا فیصلہ کیسے کر رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اسے سمجھا دو ہم یہ ذلت سے ہے نہیں سکتے ہم یہ ذلت سے ہے نہیں سکتے برداشت نہیں کر سکتے جینے کے لائے چھوڑ دے اپی 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 بات رو ہماری کوئی غلطی نہیں ہے تمہیں کچھ غلط نہیں کیا میں سب ٹھیک کر دوں گا ہماری کوئی غلطی نہیں ہے تو کیا سزا کیوں ملے ہاں ہم 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 کیا ہوا رزا فوندد ہو گئے کیا اینا مصیبت میں ہے مجھے وہاں جانا ہوگا تمہیں جانا ہوگا تمہیں جانے کا مطلب سمجھتے امدان وہ میری وجہ سے اس مشکل میں ہے مجھے جا کے اس سے بچانا ہوگا تم جانتے ہو تمہارے جانے سے کچھ اچھا نہیں ہوگا وہ مزید مشکل میں آئے گی کوئی ضرورت نہیں تمہیں جانے کی اس کو اکیلہ چھوڑ دو پلیز میں اس کو اکیلہ نہیں چھوڑ سکتا امدان آئی آف تو گو انڈ سی بھر میں یہ کانٹ گو نہیں جا سکتے تم یار کوئی نہیں جا رہا وہاں پر ایک بات مانو میری سامان پیک کرو کل ہم یہاں سے جا رہے ہیں اسی وجہ سے تمہیں اتنے دنوں سے روک رہا تھا یہ مت کرو حرکتیں میں اس کی پوزشن کلیئر کیے بنا یہاں سے کہیں نہیں جاؤں تم ایسے گروہ تم میرے ساتھ چلو ایک منٹ رضا تم کہیں نہیں جا رہے در بیٹھو رضا ٹرائ اینڈ انڈسٹینڈ یار تمہیں کیوں نہیں میری بات سمجھا رہی ہیں تمہیں کیا لگتے تمہارے جانے سے سب ٹھیک ہو جائے گا اس محصول لڑکی کی زندگی مزید برباد ہو جائے گی پہلے ہی صرف تمہاری وجہ سے اس کا کردار سوالیاں نشان بن گیا ہے اور اب تم کہیں نہیں جا رہے تم بس تو کیا کرو کیا کرو اس دل کا جس کو اس کی چاہے مجھے لگتا ہے اگر اگر وہ مجھے نہ ملی تو سب برباد ہو جائے گا رضا تم اور تمہارا دل پریز کٹرول یوسیلف موسیقی کیا ہوا خیریت سوائی نہیں دوں ابھی تک سب سے اس نین نہیں آیا کیوں وہ پریشانی ہے مسیسس ہال اٹھ رہے ہیں مجھے کسی انہونی کا احساس سونے نہیں دے رہا ہے کام کام بہم ہو رہا ہے تمہیں ایتل کرسی پڑو آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ صبح دیر سے اٹھو گی تو میں بھی آفیس سے لیٹ ہو جاؤں گا سو جاؤ میں ذرا پانی لے کر آتی موسیقی موسیقی ہاں بھئی گھر کی مرمت کا کیا سوچا دوں نے لون کے لئے اپلائے کیا ہے امی اب اپروف ہوگا تو کچھ ہوگا آپ کے بھائی کی خواہش کے لئے گردہ بیج دوں اپنا کیا بپواس کر رہے تو مام اور ممانی اتنے حریس ہوں گے مجھے اندازہ نہیں تھا خونی رشتوں سے زیادہ پیسے کو امید دینے والے ہیں کوئی حریس ودیس نہیں ہے وہ لال جی ہوتے تو تیرا انتخاب نہ کرتے واہ اپنے بھائی بھائی کے خلاف کوئی بات سننی نہ لینا کاش وہ بھی کرتے اتنا خیال ارے تو کیوں سنو میرا تو وہ خیر بہت ہی خیال کرتے ہیں ہمیشہ سے کوئی ضرورت نہیں ان کے بارے میں اتنی کڑوی باتیں کرنے کی ڈھرم رکھنا بہت آتے ہیں آپ کو ایک تو میں ابھی کسی ہی سمجھا رہا ہوں لون اپروف ہوگا آپ کے بھائی کی سارے عذر ختم ہو جائیں گے کہ میں اب چلتا ہوں دوستوں کے جاس جانا لے جا اس ٹھیک ہے ارے ناشتہ کر کے جائے تنی میند سے پراتھا بنائے بہنے کیا آپ تسی پتے تفاہ ہو رہی بہن سباہ بہنی کروں دی ہاتھا ہے احساسی نہیں ہے ماں نے پراتھا بنایا بہی ناشتہ بنایا اتنی کرنے کھا کے جاؤں میں ذرا مسودہ بابی کی طرف جا رہی ہوں امید ہے آپ سی پر گھر پر ہی ملوگی بھاگ نہیں گئی ہوگی امی اگر مجھے کہیں جانا ہوتا تو میں آج کولی سے چھٹی نہیں لیتی امی مجھے بتائیں کھانے میں کیا بنانے میں بنا دوں گی کچھ نہیں بنانا میں خود آ کر کر لوں گی تم نے بے وکوف بنا لیا نا یہی بہت ہے آپ معاف نہیں کر سکتی مان ٹوٹایا نا ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیاں اٹھاتے ہوئے صفحات زخمی نہیں ہوتا دل بھی ہوتا ہے موسیقی 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 ایما ایما پلیز میری بات تو سنگو موسیقی 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 نہیں تھا کہ بات اتنی بچے گے واقعی اندازہ نہیں ہے آپ کو اسے جب دل چاہتا ہے گھر پہنچ جاتے ہیں یا فون کر کے بھاشن دینا شروع کر دیتے ہیں بینہ ہوئے سوچیں سمجھیں کہ آپ کا کہاں ایک ایک لفظ اینہ کی علاقتی بڑی مشکل کھڑی در سکتا ہو ہاں اور آپ سے کس نے کہہ دیا اینہ کی خوشیوں کا ٹھکے دار پننے کو آپ ہوتے کونہ جو وہ آپ کی پسند ناپسند سے زندگی گزارے گی یہ لیجئے میرے ہاتھ خدا کے لیے جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس چلے جائیں میری بہن کی زندگی میں آپ بہت زہر کھول چکے اب مزید ان سب چیزوں کی گنجائش نہیں ہاتھ ہی جوڑ سکتی ہوں اب آپ کیا گئے میری بہن سے دو بہن آپ یہاں کل سے تمہیں فون اور میسج کر رہا ہوں جواب کیوں نہیں دے رہی ہو تمہیں لگتا ہے تم یہ نخرے کرو گی تمہیں دمہلا تاوہ کتا بن جاؤں گا تمہارے سامنے نہیں عثمان ایسی بات نہیں ہے اگر ایسا نہیں ہے تو اب تک تم نے گھر والوں کو شادی کے لیے منایا میں تو بات ہی نہیں کی ہوگی تمہیں تو اچھی بیٹی بننے کا شوق ہے کیا بات کرو اور کیسے کہوں کہ میری آپ سے شادی کرا دے ورنہ میں گھر سے بھاگ جاؤں گی میرے سامنے یہ پارسائی کا ناٹک مت کیا کرو ہے نا میں سب جانتا ہوں یہ تمہاری ڈرامے بازیاں ہیں پر نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مامو کو کوئی بات کرو اور تمہاری بات نہ مانے اصل میں تمہاری نیت میں کھوٹ ہے تو ٹھیک ہے آپ کر لیں یہ جورت آپ کر لیں ان سے بات میں اگر چاہوں تو میں ابھی تمہارا ہاتھ پکڑ کر کوٹ میں جا کر نگاہ کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ درتا نہیں ہوں میں کسی سے کون روک رہے تمہیں ممانی جانا آپ کا بھائیں ابھی جب تم پینہ کو کوٹ ماریج کی دھمکی دے رہے تھے تب میں تو مزاق کر رہا تھا میں ایسی جسارت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کھٹیا مزاق کرتے ہو تو میں تو تمہیں ایک سلجاوہ لڑکا سمجھ رہی تھی کین تو بہت گرے ہو اپنی سوچ سے بھی زیادہ گرے ہو آدھی بات کو پورا سچ سمجھنے کی غلطی مت کریں میں ایسی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا چھا سوچ نہیں سکتے ہو لیکن بار بار دورانے میں تمہیں مزا آ رہا ہے ہے نا موسیقی اسمان نہیں ہے اسمان تو دفتر میں ہے نا اس کو تو شاید پتا بھی نہیں ہے لیکن آبدا نے تو اس کو خود فون کیا تھا اس کے باوجود نہیں آیا وہ کمال کی بات ہرے محمود کیا بتاؤں دفتر میں اتنا کام ہوتا ہے آج کل میرے خیال سے دھیان نہیں رہا ہوگا اس کا اب دفتر نہیں رہا موسیقی 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 یہ تو بہت اچھا ہو گیا ہے نا کہ امی نے کود اسمان بھائی کے مو سے ساری سچائی سلی اب تو انہیں یقین کرنا ہی پڑے گا کیونکہ وہ کوئی اپشن ہی نہیں ہے ان کے پاس بہت غصے میں گئے ہیں اسمان امی نے کو زیادہ باتیں سنا دی ان کو ہاں تو وہ اسی لائک ہے پر میں تو بہت خوش ہوں امی نے تو آج چھککہ ہی مار دیا اور اسے بڑا چھککہ تو آج میں مار کے آئی ہوں ابھی تک موصوف تل ملا رہے ہوں گے کیا مطلب کیا وہ دوبارہ وہاں آیا تھا تمہارا بدلہ لے کر آ رہی ہوں میرے سامنے من من آ رہا تھا بلکہ مافیا مانگ رہا تھا میں نے بھی جوابن کوئی ادھار نہیں چھوڑا اب اگر ذرا سے بھی غیرت ہوگی نا اس میں تو دوبارہ نام نہیں لے گا تمہارا ہلو کس سوچ میں پڑ گئی کچھ نہیں بس دعا کری ہوں اس طرح سے اسمان کا سچ امی کے سامنے آیا کاش امی رزا کی سچائے بھی اسی طرح جان لیں تو کتنا اچھا ہوگا ایسے نا انا اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا اس کے چہرے کے تو ایسی ہوایاں اڑیوی تا ہے ایسا لگ رہا تو جان ہی نکل جائے گی ایسے مجھے نا ایک منٹ کے لئے اس بچارے پر ترس بھی بہت آیا لیکن پھر جب میں نے امی کے غصے اور خیال کا سوچا میرا بالکل بھی دل نہیں چاہا کے میں اس پر مارک کر آئیما بھول گئی جو اممہ سے کل ڈانٹ پڑی تھی تمہر آدم ہے کم از کم اپنے کیا پر شرمندہ تو ہے نا اسمان کو دیکھو ان کو تو احساس ہی نہیں کہ وہ کتنا غلط کر رہے ہیں ہم ویسے ایتی تو تم ٹھیک ہی ہو کل سے مرگ بسمی کی طرح سے تڑپ رہا ہے کیا معلوم واقعی دل دے بیٹھاؤ دل دے یا نہ دے میں وہی کروں گی جو امی ابو میرے لی فیصلہ کریں گے بس ایسا لیکن ایک پر اس کی بات تو سن لو کیا پتا ہوں سچ بول رہا ہوں نہیں نہیں میں کوئی رسم نہیں لے سکتی میں اپنی قسمات پر بہت خوش ہوں اور ہمیشہ خوش رہوں ادھا کی قسم کسی انگل سے نا تو میری بہن نہیں لگ اینا جیمی دیکھو بزار سے تم لوگوں کے لیے گول گپے لے کر آئی تھی اینا بٹے نیلی کا فون آیا تھا تم جا کے مل لو اس سے آئمہ ساتھ چلی جائے گی می میرا تو کل ٹیسٹ ہے میں تو ہی جا سکتے ہیں پچھے اچھا میں چھوڑ دوں گی پھر تمہیں لیکن اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں کرنا مینی چاہتی کہ کوئی تماشا ہو چھے بہتر کھول کپے وہ کتنے مزی کے لگ رہے ہیں سنو کی تو اے ہائے اس کیوں کو بھونی اچھا چارڈ پر گئے ہیں نیلی کیا ہوا سب خیریت ہوئے تم نے مجھے کیوں بلایا اینا ایکچھلی میں نے تمہیں یہاں نہیں بلایا ہے رضا نے بلایا ہے کیا تم جانتی بھی کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا میں جانتی ہوں اینا اور یہ سب کچھ اس نے جان پوچھ کے نہیں کیا اٹلیس تم اسے ایک موقع تو دہی سکتی ہوں میں اسے کوئی موقع نہیں دے سکتی نیلی میری زندگی میں اسی کوئی گنجائش نہیں ہے پلیز تم اسے اپنے الفاظ میں سمجھا دو کہ میری جان چھوڑے ورنہ اچھا نہیں ہوگا اینا وہ سیریس ہے تمہارے لیے نیلی پلیز مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی اور مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی اچھا میری بات تو سنو اینا رکھو کہاں جا رہی ہو جیزی اگر آپ نے ایمیل کر دیئے تو میں بھی چیک کرنا تو اوکی سنیے اچھا آپ مل گئے مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے مجھ سے بات کرنی ہے کہیے جی آپ پلیز اپنے دوست کو سمجھا لیں میری زندگی میں ایسی بہت مسئلے ان میں اضافہ مت کریں دیکھیں وہ جو چاہتے ایسا کب ہی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی میں ایسی لڑکی ہوں اور اس طرح بینا سوچے سمجھے کسی کی زندگی میں انٹرفیر مت کریں ایسا کر کے وہ کوئی ہیرو نہیں بن رہا آپ پلیز اس کو یہاں سے لے جائیں پلیز خدا کا واسطہ اس کو لے جائیں تو یہ سب اس نے تمہیں خود بولا؟ جی ہاں خود بولا اور وہ بہت غصے میں تھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں اس کی بات ماننی چاہیے تو اس فار از اینڈسٹینڈ تم اس کی سائیڈ لے رہے ہو وہ لڑکی جو تمہیں تین چار دن پرلے ملی ہے میری فیلنگز کا کوئی خیال ہے تمہیں کہ نہیں رضا میں تمہاری کسی بھی ایموشنل بکواس میں نہیں ہوں گا شیز ویری نائس کر معصوم اور شریف لڑکی اس کی جان چھوڑ دو اور ہم لوگ کل یہاں سے جا رہے ہیں میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہا ہوں یہ بات تم سمجھ لو میں نے تمہاری رائے نہیں مانگی میں تمہیں بتایا کہ ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں کل موسیقی 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 اہم خبر دیں کہ آپ کو گھرز کالج کے قریب دھماکہ ہوا ہے دھماکہ کے نتیفے میں ایک عمارت زمین بغوت ہو گئی ہے کئی دارکیاں گ prowadات رہی ہے جبکہ کئی نطل dead is bu قرمیر ٹکی پیدا ہے اہم خبر دینے آپ کو گھرز کالج کے قریب دھماکہ ہوا ہے دھماکہ کے نتیفے میں ایک عمارت زمین بغوت ہو گئی ہے بکھر دیران یہ تو این آرکہ قریب ہے S· ڈی موسیقی 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 ایمہ 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 میری بچ تم ٹھیک ہو ایمہ امی امی ایمہ فنپل ٹھیک ہے پس اس کے سر پہ ہلکی سی چوٹ آئی ہے یہ تو رضا کی مہربانی ہے جو انہوں نے ہمیں وقت پہ ہسپٹل پہنچا دیا ورنہ ہمارے تو ہسپٹل پہنچنا ہی ناممکن تھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ اینہ اس وقت کالج میں میں نہیں جانتا تھا اینہ وہاں ہوگی مجھے بس فکر تھی اس کی اسے من سے راہ نہیں گیا ایمہ شدید دھماکہ ہوا تمہیں ڈر نہیں لگا تم زخمی ہو سکتے تھے کوئی حادثہ ہو سکتے تھا تمہارے ساتھ ایسا کوئی خوف نہیں تھا میرے ذہن میں بس اینہ کی فکر تھی میں سوری اگر آپ کو برا لگا میں بس دیکھنا چاہتا تھا کہ اینہ ٹھیک ہے یا نہیں میری بیٹی کی جان بچانے کیلئے تمہارا بہت شکریہ ایک ریکویسٹ کروں آپ سے آپ کی بیٹی بہت معصوم ہے درپوک ہے پلیز پلیز اس بے حس شخص کے حوالے مت کریے گا اس اس کے لائک نہیں میں آج چاہم باپس جا رہا ہوں بابارہ اس شہر میں نہیں دکھوں میری وجہ سے جو ذہنی عذیت سے آپ کو گزرنا پڑا اس کے لئے اس کے لئے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانو ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں جنگا درات جا کی یارب یارب جم اسمان تو دفتر میں آیا نا اس کو تو شاید پتا بھی نہیں ہے لیکن عبدہ نے تو اس کو خود فون کیا تھا اس کے باوجود نہیں آیا وہ کمال کی بات ہرے محمود کیا بتاؤں دفتر میں اتنا کام ہوتا ہے آج کل میرے خیل سے دھیان نہیں رہا ہوگا اس کا عبدہ تو نہیں رہا لیکن عبدہ تو کچھ اور بتا رہی ہیں آئمہ جاؤ پپو کیلئے چائے بنا کر لاؤ اور آپ لوگ ساری باتیں آیا نا کے سامنے تو مت کریں بس ہی میری بچی کی طبیعت خراب ہے آمی بلکل ٹھیک ہے رہی ہے آپ لوگ چلیں نا باہر میں چائے باہر ہی لاتیوں آہا ہاں چلتے آرام کرنا تمہیں ٹھیک ہے ہم باہر بیٹھتے ہیں چلو آجو تو اتتی فکر ہوئی ملکہ اتتی چھوڑ بچی کو کیسے لگ گئی بھئی ایک ریکویسٹ کروں آپ سے آپ کی بیٹی بہت محصوم ہے پلیز اس بے حسد شخص کے حوالے مت کریے گا اس کے لائک نہیں میں آج چاہاں باپس جا رہا ہوں گوبارہ اس شہر میں نہیں دکھوں میری وجہ سے جو ذہنی عذیت سے آپ کو گزرنا پڑا اس کے لئے اس کے لئے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مال اینہ کا رشتہ جلدی نہیں دیکھ کر دیا تمہاری بیٹی کتنی خوبصورت ہے اور تم نے سلطانہ کی بیٹے سے رشتہ دیکھ کر دیا یہ جوڑ تو نہیں لگتا لیکن پھر بھی تم نے کر لیا کیا سوچ رہی ہے امی اینہ سو گئی بچ کھلایا اسے مشکل سے دودھ پلایا ہے کھانے پینے پر آزی نہیں ہو رہی تھی باں بیٹھو میرے پاس جب آت کر نہیں ہے تم سے جی امی بولے موسیقی 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 اور آپ کیسے بلکل ٹھیک اوکے جاؤ اچھا نہیں تو ساری باتیں ہاں ہی کریں گے اندر بھی چلیں گے آپ لوگ اندرز ہیں میں مجھے کو ضروری ہی کام ہے میں پر باب میں آ رہا ہوں گا تو آپ کھانا کھا کر جائیے گا آپ کی پسند کی سب چیزیں بنی ہوئی ہیں سوری ہونسٹی آفیس کے بہت کام کرنے کالا ہوں گا پس میری زمداری تھی اس کو آپ پہنچانا ہاتھی اور میں نے پہنچا دیا اب یہ آپ کی رسپنسبلیٹی ہے اوکے اللہ حافظ عجج لاتس گو سو گئی تھی بیٹے نہیں امی سو ہی نہیں تھی بتائیں کوئی کام تھا ہاں یہ نیلی نے بھیجوایا ہے شاید تم کچھ بھول گئی تھی وہاں چھو مجھے تو یاد نہیں پڑتا کچھ بھولی تو میں چیک کر لیتا عثمان کا فون آیا نہیں امی اس دن کے بعد سے انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا حیرت ہے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اپنی مگیتر کو ایک فون کر کے پوچھا تک نہیں میرا خط دیکھ کر پریشان مت ہونا ہے میں آج واپس جا رہا ہوں اور اب دوبارہ کبھی تو میں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا جب تک تم نہیں چاہو گی یہ رنگ بہت شوق سے خاص تمہارے لیے خریدی تھی تمہارے علاوہ آپ کسی اور کو دینے کی حمد نہیں ہے مجھ پر چاہو تو پہن کر میرے دیئے تحفے کو معتبر کر دینا یا پھر یا پھر اسے ڈس پر نمی پھیک دی تم جو بھی چاہو گی میں تمہاری خواہش کا مانک ہوگا کس نے بھیجایا خط انگوٹھی تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے امی قسم سے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے سب کچھ بھیجے گا مجھے نہیں پتا ہوئی کیوں کرے میں نے اس کو منع کیا لکھنو باز نہیں آتا میں ماں ہوں تمہاری ہے نا تم نہیں جو اس طرح مجھے بے وقوق بنانے کی کوشش کر رہی خط پڑتے ہوئے تو مسکرا رہی تھی جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تم بھی اس لڑکے کو پسند کرتی ہو یہ سب کچھ وہ تمہاری شہ پہ بھیج رہا ہے نا امی پلیز اتنا بڑا الزام مت لگائے مجھ پہ میں قسم کھا کے کہہ رہی ہوں وہ بہت بے باک ہے میرے انکار کو خاطر میں نہیں لے کے آتا وہ بس ایک ہی بات پر بزد ہے کس بات پر بزد ہے وہ لوگ کچھ پوچھ رہی ہوں میں مجھے اپنانے کے لیے وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے اور میرے منع کرنے کے باوجود نہیں مانتا وہ ہم شریف لوگ ہیں اور شریف لوگوں کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں جانتی ہو نا تم اس سے خواب نے والدین کو لے کر آ رہا ہے موسیقی 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 موسیقی